کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ رعیت کی نگہداری سے بے پرواہ اور بے انصافی اور ظلم پر دلیر تھا ان دونوں باتوں کا یہ نتیجہ برامد ہو رہا تھا کہ اس کے ملک کے لوگ اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے ایک دن یہ کم فہم اور ظالم بادشاہ اپنے دربار میں عہدے داروں اور ندیموں کے درمیان بیٹھا فردوسی کی مشہور رزمیہ نظم شاہ نامہ سن رہا تھا بادشاہ زحاق اور فریدوں کا ذکر آیا تو اس نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ زحاق جیسا بڑا بادشاہ اپنی سلطنت گواں بیٹھا اور فریدوں ایک بڑا بادشاہ بن گیا جبکہ اس کے پاس نہ لاؤ لشکر تھا اور نہ بڑا خزانہ اس کا وزیر بڑا دانا تھا اس نے عدب سے جواب دیا کہ حضور والا اس کی وجہ یہ تھی کہ فریدوں خلق خدا کا خیر خواہ اور زحاق لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف سے بے پرواہ تھا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ زحاق کو چھوڑ کر فریدوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ بن گیا بادشاہی لشکر اور عوام کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے پھر وزیر نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ سلطنت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اپنا رویہ بدلیں لوگوں کو پریشان اور حراسہ کرنے کی جگہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں احسان اور انصاف کرنے سے بادشاہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے فوج کے سپاہی وفادار اور جانسار بن جاتے ہیں یہ باتیں خیر خواہی کے جذبے سے کہی گئیں تھیں لیکن بادشاہ وزیر سے ناراض ہو گیا اور اسے جیل خانے بھیجوا دیا اس ظالم بادشاہ نے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کی کچھ ہی دنوں کے بعد کرنا خدا کا یہ ہوا کہ بادشاہ کے بھائی بھتیجوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور رعایہ ان کی طرف دار ہو گئی کیونکہ ہر شخص بے تدبیر بادشاہ کے ظلم سے پریشان تھا سلطنت اور ظلم یک جا ہو نہیں سکتے کبھی دوستو بادشاہ کی اصل قوت رایہ کی خیر خواہی اور محبت ہے اور یہ قوت احسان اور انصاف کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے بسورت دیگر انتہائی قریب کے لوگ بھی مخالف بن جاتے ہیں اور ظلم اور بے انصافی پر دلیر ہو جانے والا حاکم تنہا رہ جاتا ہے ایسی حالت میں اس کے دشمن اسے آسانی سے ختم کر دیتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کی یہ حکایت والی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ